اب وہ وصول ایسے رکھے اللہ نے کہ اس کے لئے جروری نہیں کہ کوئی آدمی ایمان والا ہو مسلمان ہو مومین ہو تو اس کے لئے وصول کام کرے گا وصول اللہ نے ایسے دیئے کہ وہ ہر کے لئے کام کریں گے چاہے وہ بے ایمان ہو اس کے لئے اس وزیمان نہیں اس کے لئے بھی وہی وہ کام کریں گے اور اس سے وہ بھی فائدہ اٹھائے چلا جائے گا اللہ نے اس وصول دنیا کے اندر بنائے گا کسان ہے وہ کھیت میں بیج بوتا ہے اب وہ ایک مسلمان نہیں ہے بے ایمان ہے ایمان والا نہیں ہے بیمان نہیں بے ایمان اور بیمان فرق ہوتا ہے تو اس کے پاس بے ایمان نہیں لیکن اگر وہ کھیج جوتا ہے بیج بوتا ہے اس پر پانی دیتا ہے اس کے اندر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے رات دن اس کے پاس میں جاتا ہے جب جو جروت پڑتی اس کو پانی دے رہا ہے جب دوائیاں چاہیے جب دوائیاں دے رہا ہے تو اب وہ یہ کرتا چلا جائے گا اس کی کھیٹی بڑھتی چلی جائے گا اب وہ چاہے ہندو ہو چاہے مسلمان ہو چاہے عیسائی ہو چاہے کوئی مذہبتہ ماننے والا ہو چاہے کسی مذہبتہ ماننے والا نہ ناستی اس کے لئے بھی یہی حصول ہے ایسا حصول نہیں کہ مسلمان چاہے کتنا ہی پکہ ایمان والا ہو اور وہ حالی یہ ہے کہ کھیٹی نہ کھیٹ کے اندر بیجی نہیں ڈالے اور بس بیٹھ کر مسجد میں دعا کرتا رہے گھر میں بیٹھ کے دعا کرتا ہے کہ اللہ میری کھیٹی لے لہا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھا دے بڑھے گی نہیں بڑھے گی کیونکہ اللہ نے جو حصول بنایا اس کے حصول کے تحت چلے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو اس کے حصول کے تحت اس کے قانون میں تبدیل ہی نہیں ہوتی چاہے کوئی ہو تو پھر وہ کرے گا کام کرے گا تو اس کے حساب سے تو حصول دیا ہے عمل کرے گا وہ اس سے اس کو ملے گا اس سے ایمان اور بے ایمان کی بات نہیں تو قرآن کے اندر بہت سارے اصول بتائیں کامیابی کے اصول بتائیں کہ ان سے انسان ترقی کرتا چلا جائے وہ گیر مسلم اسی چیزوں کو اپنا رہے اور اپنا ہے انہوں نے اس سے وہ ترقی کرتے چلے جا رہے اور حالانکہ یہ قرآن کی اصول ہے جو گیر مسلم میں لیکن وہ انہیں قرآن سے نہیں لیے کیونکہ قرآن سے کس لیے نہیں لیے کیونکہ مسلمانوں نے بتائی نہیں ان کو یہ قرآن کے اصول ہے تو انہوں نے اس کے لیے گرتے پڑھتے جیسے تیسے کر کے وہ ٹکرا کے کانون انہوں نے بنایا ہے لیکن وہ اس کے بعد میں جب اس کانون سے نقصان ہوا تو وہ کیسے نہیں کیسے کر کے اس کانون تک پہنچ گئے جو قرآن کا کانون ہے جو اللہ کا کانون ہے چاہے جیسا ہوں ابھی جیسے ہمارے یہاں پر آپ عام ہیں آپ روج جناہ پیپروں میں پڑھتے ہیں کہ بلاتکار ہوتے رہتے ہیں اب جوان کے ساتھ ہو تو وہ بھی سمجھ میں آتا ہے لیکن آپ کو اسے مل جائیں گے چھوٹی بچیاں دو دو تین چھے چھے مہینے کی بچیاں مطلب انسان کا دیماغ جہن کس طرح سے وہ ہو گیا ہے کہ وہ یہ بھی نہیں دیکھتا یہاں تک کہ اسی اور نبی سال کی بڑھی عورتوں کے ساتھ بھی یہ کیا ہے بلاتکار کیا ہے تو اب اس میں یہ بھی نہیں رہی کہ پہلے کھا جاتا ہے کہ نہیں پردہ رکھے عورت تو پھر اس کو جو ہے یہ نہیں کیا جائے گا یا اس کی وجہ سے ہو رہا ہو یہ فلا چیزیں ہو رہی وہ ایک اچھا ہے وہ رکھے تو اس کی سیفٹی ہے لیکن یہ آج اس سے انسان اس سے حد سے آگے نکل چکا ہے اس چیزوں سے اب اس کے اندر ایک بوڑی عورت ہے جس کے تعلق سے اب کیا ہے 90 سال کی اس کی عمر ہے ایک بچی ہے چھوٹی جو تیو تین سال کی بچی ہے اب اس میں کیا اس کو کیا پردہ ہے اور کیا پردہ نہیں تو وہاں تک بھی انسان اتنا جو اس کا جھین اتنا بگڑ چکا ہے اب اس کی کئی وجوہات ہیں وہ ایک الگ ڈیسکس ہے اس کے اندر جائیں کیا وجوہات ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ سب چیزیں دیکھ کر اب لوگوں نے پوری دنیا کے اندر اور ہمارے یہاں کچھ ہندوستان کے اندر بھی یہ اب آوازیں اٹھنے لگی بلکہ قانون مانگنے لگے کہ اس کے لئے سخت قانون ہونے چاہیے اس کے لئے ایسا ہونا چاہیے کہ اس کو چورائے پر لاکر اس کو فانسی دینی چاہیے اس کو چورائے پر لاکر اس کو مارا جانا چاہیے اس کو فتروں سے مارا جانا چاہیے یعنی کہ وہ چیزیں جو اسلام نے بتائی تھی کہ ان کی سجا کیا ہے اس کی سجا موت ہونی چاہیے تو اب یہ دنیا خود آواز اٹھا رہی ہے اس قانون کے تحت لائے اور کئی قانون اس سے بنا دیئے گئے اب تو یہ قانون ہماری ہے تقریباً سب دور ہو چکا ہے کہ جو دس بارہ سال سے چھوٹی لڑکیاں ہیں ان کے ساتھ میں اگر کوئی ایسی کرتا ہے بلاتکار کرتا ہے تو اس کو تو فانسی دی جائے تو اب یہ انہوں نے قرآن سے نہیں لیا لیکن کیونکہ گرتے پڑھتے کیسے نہیں کیسے کر کے اسی قانون پر یہ آگئے تو یہ لوگ کھوچتے ہیں اس چیز کو وہ وہاں پر آ جاتے ہیں کیونکہ فطرت یہی ہے فطرت یہی ہے کانون اللہ نے دیا اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کو کھوچنا کیوں پڑھ رہا ہے کیونکہ پندرہ سو سالوں سے ہمارے پاس نہیں اور ہم اتنا خود اس کا استعمال کرتے ہیں نہ ہم نے لوگوں تک اس کو پہنچایا اور پھر اس کے اندر وہ قانون لاتے ہیں اور پھر ہمارے اوپر بھی اگر ہم نہیں بتائیں گے تو پھر وہ اصل چیز نہیں بتاتے تو پھر ہمارے اوپر بھی ایسے قانون کو تھوپا جاتا ہے جو ہم اس کو ایکسپلین نہیں کر باتے جہاں جہاں ہم دیکھ رہے ہیں تین طلاق کا معاملہ اب کچھ وقت تک رکھا ہوا تھا اور پھر اب واپس سے اس کو بڑھائے جا رہا ہے اور وہ قانون آنا ہی ہے آپ کچھ نہیں کر سکتے اس کے پہلکہ آپ نے اصل ان کو بتائے نہیں آپ اس کے اندر اپنی مرجی کا لگائے ہوئے قانون اور اس کے اندر آپ لگے ہوئے تو پھر وہ اللہ کیا کرتا ہے کہ اپنے قانون کو نافذ کرتا ہے پھر وہ ان لوگوں کو چونتا ہے ان سے نافذ کروا دیتا ہے پھر آپ کو ماننا پڑے گی تو پندرہ سو سالوں سے ہم نے نہیں بتائے تو انہوں نے تجربے کیے اور وہ یہ قانون لاتے ہیں جو قرآن کے قانون میں اور اس سے وہ فائدہ اٹھاتے ہیں اس سے فائدہ اٹھاتے وہ جاتے ہیں وہ کامیاب ہوتے چلے جا رہے ہیں